اسلام علیکم فرنزین فین سودھی عرب میں رہنے والوں کے لیے بہت بڑی خوش خبری آ گئی ہے اب کوئی بھی بھائی جو اپنے ملک جانا چاہتا ہو جس کا اکامہ ویلڈ ہو اکامہ ایکسپائر ہو یا جس کا حروب ہو جس کے حج کے بسامات ہو جس کے نام پہ گاڑی کے گرامے ہو وہ ہم سے رابطہ کریں آپ کو سکرین پر ایک ورڈ سیپ اور ایمو نمبر شو ہو رہا ہوگا آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں ہم اس کو تین دن کے اندر اندر امبیرسی اور سفارے کے ذریعے اس کے ملک بجوائیں گے چاہے وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو چاہے انڈین ہو پاکستانی ہو بنگلہ دیشی ہو نپالی ہو یا انڈونیشیا کا ہو اگر کوئی بھی بھائی جانا چاہتا ہو تو ہم سے رابطہ کریں بہت ہی منصف ریٹ میں اس کو اس کے ملک بیجیں گے تین دن کے اندر اندر ہنڈر پرسنٹ ریئر اور اتھینٹک ویسے آپ اس پر رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کا ہنڈر پرسنٹ کام ہو جائے گا اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ سے ایک انتہائی افسوس ناک خبر شیئر کریں گے ناظرین ابہا ائرپورٹ پر ایک اور بڑا حملہ ہوا ہے اس حملے میں کچھ لوگ زخمی ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ ایک گیر ملکی جانب حق بھی ہو گیا ہے مکمل تفصیلات جانے کے لیے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں تاکہ اصل حقیقت سے آگاہ ہو سکیں ناظرین کل رات ابہا ائرپورٹ کو ایک بار پھر نشانہ بنایا گیا جس میں ساتھ سویلینز اور ایک سیرین جو کہ گیر ملکی ہے وہ جانب حق ہو گیا ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ ہو سی باغیوں نے یہ پہلا حملہ نہیں کیا ابہا ائرپورٹ پر بلکہ 12 جون 2019 کو بھی ابہا ائرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا تھا ناظرین ہم نے تب بھی وہ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جس میں 12 جون کو حملہ کیا گیا تھا ابہا ائرپورٹ پر جس میں 26 افراد جانب حق ہو گئے تھے ان 26 افراد میں بچے عورتیں اور گیر ملکی شامل تھے اس کے بعد بھی پانچ ڈرونز بیجے گئے ابہا ائرپورٹ کو نشانہ بنانے کے لیے لیکن سعودی عرب کی رویل فورس نے تب ان ڈرونز کو مار گرایا تھا ناظرین ایک مرتبہ پھر ابہا ائرپورٹ پر حملہ کیا گیا ہے اور اس میں سات افراد زخمی جبکہ ایک جاب حق ہو گیا ہے ناظرین اب کیے گئے حملے میں حملہ اور کچھ حد تک اپنے عزائم میں کامیاب ہو چکا ہے کیونکہ سات افراد اب تک زخمی ہو چکے ہیں اور ایک گیر ملکی جاب حق بھی ہو چکا ہے ناظرین یہ سب گلف میں کشیدگی پھیلانے اور اسلامی ممالک کو آپس میں لڑوانے کے لیے کیا جا رہا ہے یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے یہ تمام تر کاروائیاں کی جا رہی ہیں ناظرین ایران امریکہ کشیدگی کے بعد امریکہ اب گلف میں مجود تمام کنٹریز کو آپس میں لڑوانا چاہتا ہے پہلے امریکہ نے سعودی عرب کے آئل ٹینکرز کو ہٹ کیا اس کے بعد ابہا ائرپورٹ پر لگاتار حملے کروا رہا ہے ایران کا بارہا کہنا ہے کہ وہ اس سب میں انوال نہیں ہے امریکہ بہت ہی چالاکی سے گلف کنٹریز میں جاریت پھلا کر ان کو تباہ کر رہا ہے ناظرین امریکہ ہو سی باغیوں کے ذریعے سعودی عرب پر حملہ کرواتا ہے اور اس کا الزام ایران پر لگا دیتا ہے جبکہ ایران کا اس معاملے میں بارہا کہنا ہے کہ وہ اس سب میں انوال نہیں ہے امریکہ یہ سب کر کے ایران اور سعودی عرب میں موجود کشیدگی کو زیادہ ہوا دینا چاہ رہا ہے ناظرین امریکہ تمام گلف کنٹریز کو آپس میں لڑوا کر گلف میں اپنا سکہ منوانا چاہتا ہے ناظرین اس سب کے پیچھے اسرائیل کا ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی ہاتھ ہے جو کہ امریکہ کا ساتھ دیتے ہوئے گلف کو مزید برباد کر رہا ہے ان سب حملوں میں ہوسی باغیوں کی مدد اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے کی جاتی ہے اور اس کے بعد یہ تمام تر الزام ایران کے سر دے دیا جاتا ہے کہ انہوں نے ہوسی باغیوں کی مدد کی اور سعودی عرب پر حملے کروائے ناظرین اس سب سے سعودیہ کے اندرونی حالات بگڑنے کے ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ ان کی کشیدگی کو مزید ہوا دی جا رہی ہے بہرحال ایران اور سعودی عرب کو سمجھنا چاہیے کہ امریکہ ان کو یوز کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے ناظرین اب ہائے ائرپورٹ پر کیے گے حملے کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ